کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ڈاکٹر نے انکار کر دیا ہے جیسے آئی سیو میں ہیں اور ان کے رشیداروں کو بلا لیا گیا ہے اب آئیے آخری ملاقات کر لیتے ہیں دیدار کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں ایک ایسی دعا ہے کہ اگر پورا یقین ہے تو اگر اس آدمی کی موت نہیں لکھی ہے تو شفا مل کے رہ گی حرکت اس کے اندر چال ہو جائے گی اس دعا کی برکت سے ناظرین ہم سب کو بھی وہ دعا یاد کرنی چاہیے اور ہمیشہ پڑھنا ہے لیکن جب حالت آخری رہے پھر بھی امید کی کیرن باقی ہے ڈاکٹر نے بول دیا ہے ختم لیکن کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے تو آج میں ناظرین کے لیے ایسی دعا لے کر آیا ہوں کہ اگر موت نہیں لکھی ہے تو شفا پکی ہے سات مرتبہ لیکن پڑھنا پڑے گا سات مرتبہ اگر وہ دعا پڑھ لیں شفا پکی ہے انشاءاللہ وہ حدیث ہے سرنتر مزی کی کتاب اطیب حدیث نمبر دو ہزار تیراسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِغًا لَمْ يَحْزُرْ عَجَلُو کہ کوئی بھی مسلمان مندہ کسی بیمار کی عادت کیلئے جاتا ہے لیکن اس بیمار کا وقت ابھی نہیں آیا ہے موت کا وقت نہیں آیا ہے اگر نہیں آیا ہے ناظرین غور کرنے کی بات ہے موت کا وقت نہیں آیا ہے فَيَقُولُ سَوَ مَرْرَادٍ تو وہ وہاں پر جا کر سات مرتبہ پڑھتا ہے دعا کیا ہے آئیے ہم اور آپ بھی دعا پڑھتے ہیں اور ایسے مریضوں کے لئے دعا کرتے ہیں ساتھ بار پڑھنا ہے یاد رکھئے کہ ساتھ بار پڑھنا ہے حدیث کے اندر آیا اسے شفا مل گئی شفا پکی اور اپنے ملنے جننے والے کتنے لوگوں نے کہا اس دعا کی برکت انہوں نے بازاتا دکھائی ہے دیکھی ہے اور دکھائی ہے اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بیماروں میں حرکت شروع ہو گئی یعنی جان نظر آنے لگی صحت ان کی صحیح ہونے لگی جبکہ ڈاکٹر نے ان کو بول دیا تھا چلے آئیے آخری مرحلے میں تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں امید پر دنیا قائم ہے اس دعا کو یاد کر لیے نہیں یاد ہے موبائل میں رکھ لیے یہ اپیسوڈ کو آپ بار بار سنیے اور لوگوں کو سنائیے اللہ ہی شفا دینے والا ہے ناؤمی دینے والا ہے اپنی پیارے بات بتائیں شیخ نے ماشاءاللہ آپ کسی بھی مار سے ملاقات کرتے ہیں یاد کلے جاتے ہیں تی دعا ضرور پڑھیں سات مرتبہ پڑھیں ایک مرتبہ اور پڑھ دیتے ہیں رب العرش العظیم یہ پہلا کلمہ رب العرش العظیم دوسرا کلمہ رب العرش العظیم تیسرا آئین شفیہ بلکل آسان ہے چھوٹا کام بڑھائینا بارکلافیکم شیخنا اللہ ہم سب بیماروں کو شفایکانا عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ